بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بین 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 کیا سالی مند کرتے ہیں سب ٹھیک ہوگا ہے اللہ کی طرح جانبے بلکل ٹک ٹاک ہے جانبی رہا خوش رہے آباد رہے ہیں ہمیشہ آستا اور مسکتا رہے بلکل تو اللہ حمدللہ ہماری طبیعت جانب بہتر ہے اور بچے دونوں کو جانب بہت خراب ہے انایا کب بخار آج ہو چکا ہے اور جو آن ہے اس کا توبی تک برنولہ بھی نہیں اتارا گیا تو یہ دیکھیں یہ لڑائیاں بھی ساتھ مکار رہے ہیں تو پیارے بین بین جو ہمارے چینل پر نیو ہیں جلدی سے کریں سبسکرائب شیئر لائک اور اچھے چھو کومنرس پر چلیں جا آگے کی ویڈیو اپ لگ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی انایا کب بہت تیز بخار ہو گیا دوپیر کو میں نے کہا ایک بچی ہوئی ہے لیکن اللہ نے کہا کہ پوری فیملی کو میں نے کچھ نہ کچھ دیا نہ کرنا ہے چلو اللہ پاک صحت دے تندرستی دے اور انایا کو جو ہے نا بخار بہت تیز ہے ابھی اسی لیے نا اس طرح بیٹھتے ہیں اس کی آنکھیں بھی جو ہے نا سوج گئیں اچھا در سر پہ دینے در سر پہ دیئے لے خان کابی تک برنولہ جو نہیں اترا اوپر سے میں نے پٹی باندھی یہ جو ہے نا بار بار اوپر سے کھینچتا ہے اوپر سے پکڑ دینا تو چلو جبین کے لیے میں نے تھوڑا سی کچھڑی بنائی ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں تھوڑا سی بنائی تھی پھر میں نے بھی کھا لیے ان کے لیے بھی رکھ لیے دیکھیں بیچ میں سب کچھ ڈال کے میں نے تھوڑا سی کچھڑی ساتھ میں بنا لی تھی بچوں کے لیے اور خود کے لیے کیونکہ میں بھی ابھی دوائی جو ہے نا خار ہوں میرے دوائی بھی وہ پڑھی ہو جائے تو ابھی انہوں نے دیتے ہیں فیڈر جلدی سے پہلے ان کو واش کرتے ہیں اور پھر ان کو پھلاتے ہیں جی تو اللہ حمدللہ دودھ جو انا میں نے دے دیا ہے وہ دیکھیں فیڈر پی رہے ہیں تو میں نے کہا جلدی سے میں کام کر لیتی ہوں سب سے پہلے پھار لیتی ہوں آٹا گھونتی ہوں اور اس کے بعد نہ فیڈر کلیر کامرہ ہوتا ہے ہندھیرے پہ اور اس نے پہلے پہ بلکل کلیر نہیں ہے جی تو پیز ویڈیو بات کی کریں اور ویڈیو کو سپک مات کیا کریں میں نے جو انا آٹا بھی گھونتی ہوں اور اور جی تو ماشاءاللہ سے بچے پی رہے ہیں دودھ ابھی دونوں لیٹے ہوئے ہیں اور پنکہ جو انا چل رہا ہے آہستہ آہستہ تیز سے چل رہا لے کر نہیں در پتہ نہیں کیوں گھوم رہا ہے آہستہ آہستہ چلیں جی اللہ پاک ان کو بھی تندرستی دے اور سہت دے اور میں نے کہا میں بھی اندر کی صفائی بھی کر لیتی ہوں اور جو ہے نا آٹا وگرہ گھندا وہ بھی گھن لیتی ہوں اتنی کیا ہو گیا ایک دم فیملی ایک اٹھتا ہے اور دوسرا جو ہے نا لیٹ جاتا ہے تو اللہ پاک سہت دے سب سے پہلے ان کے بابا کو تو پھر مجھے پھر آہن کو پھر آنایا کو اللہ پاک سہت دے آنایا کو بھی اور آہن کو بھی ہمیں اپنی بھول کے اور بچوں کی پھر گئی ہے چلیں جی اللہ پاک سہت دے آپ لوگوں نے بھی سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک تندرستی میرے بچوں کو دعا سہت دے تو یہ نا موسم ہی ایسا ہے کہ جو ہے نا طبیعت سب بھی کی خراب ہو رہی ہے جیسے ہم کل ڈاکٹر کے پاس گیا ہے تو ادھر اتنے زیادہ تھے بندہ جو بیمار ہوئے ہیں سب بھی کو ڈریپ پہ لگے ہوئی تھی سب بھی کو اللہ پاک سب کو سیر دے اور تندرستی دے میں لیتی ہوں تھوڑا سا پانی اور گھنٹی موٹا جہنا سبزی تو ابھی تک نایا کے بابا بھی کافی دور گیا ہوئے کام پہ تو ابھی تک سنیں لیے ہم نے چھلیں گے پانی پچھے پی دودھ انایا کے ادھر کر دیا یہ نہ مارتا ہے انایا کے گندہ بچہ نہیں ایسے ابھی آگیا میرے پاس تھول بھی آٹے والا اور آگیا پانی بھی اور نکالتی ہوں آٹھا بھی بابی جونا آٹھا گون رہی ہے میں نے کہا چلو میں بھی جون بلوں پھر روٹی جونا میں کیسے بناؤں گی تبہ کے تبہ پہ تو ادھر نہ جلدی بن جاتی ہے اور تھنڈی بھی ہوتی ہے روٹی تندور کو ابھی میرا پی پیڈیونا آجا کا بھائی بسم اللہ ادھر خان رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی الحمدلہ میں نے گون لیا اور آن جانا کھیل رہا آن نیچے اتر چکی ہے کیونکہ آن جانا اسے مارا ہے تو کھچڑی بینہ نے کھا لیا تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی کھائی ہے لیکن اپنی زیادہ نہیں تو ابھی جو ہے اس نے پچھار پی باہر نینی کر کیونکہ ہم کمرے میں ہی سوتے ہیں کیونکہ باہر جو ہے بہت موسم چینج ہے اور حالات بہت خراب ہے ادھر گرہ ہوتی پانی اس کو صفحہ کر دیتی ہوں اور اس کو سیدھے چادر کو کر کے پھر اندر کے باہر جھاڑی لگا رہیتی ہوں کیونکہ صاف نہیں ہو رہا یہ دیکھیں انایہ بلکل لٹک پٹک لیا انایہ خان کیا ہوا ہے انایہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور نوزی سے نوزی آ رہی ہے بس بس چپ چپ میرے شہزادہ بچہ بس چپ آج 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 بھائی بھائی آج بکرن جو ادھر کھڑا ہوا ہے بکرہ مجھے بہت بکرہ مجھے اس طرح ٹکرے مارتے ہیں آن بھی ماشاءاللہ سکھے آن آپ فیڈر کیوں نیچے پھینک دیتے ہیں بابو بابو بکر جو بچارہ آج کام پہ چلا گیا تھا کیونکہ بس اللہ پاک اس کا بھی صحت دے لیکن جو انا کام پہ جانا بھی ضروری تھا کافی دن ہو گیا ہیں وہ کام پہ بھی نہیں گیا تھا آج صبح سے اس لئے ویڈیو بھی میں کلی بنا رہی ہوں اور شام کا ٹائم بھی ہو گیا اس لئے پانچ کا تقریبا ٹائم جو انا ہو گیا تو ابھی آئیں گے سات بجے آٹھ بج جائیں گے تقریبا تو میں نے کہ چلو میں خود ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ آدھی رات کو آئے گا تو یہ دیکھتے ہیں پیارے بہن بھائیں چھوٹے سے ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تقریبا فول ووچ کی ہوگی تو پیارے بہن بھائیں ہم ویڈیو کے ساتھ رہا کریں اور ویڈیو کو سپک مت کی اگر آپ ریکویسٹ ہوتی ہے اور آگے بھی ضرور ویڈیو شیئر کر دیا کریں پلیز اور آج کی ویڈیو ہم ادھر ریانٹ کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ سبو والی ویڈیو میں ہمیں رکھنا دعاوں میں یا تب تک اللہ حافظ بائے بائے